اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا ان حدانا اللہ ثم الشلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المغلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا مومن کے رام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوسکو ونفسی بے تقواللہ ونظم امریکم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیت کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجئے اللہ کا اترام کیجئے یہی دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی کا راز ہے پہلے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما گناہوں کو معاف فرما آقبت بخیر فرما درود پردے محمد والا پچیس زیقات یوم دہب الارض کہلاتا ہے یہ وہ دن ہے معصومی علیہ السلام کے بقول کہ خان کعبہ کے نیچے جو زمین تھی وہاں سے پانی جو ہے وہ ہٹنا شروع ہوا اور یہاں سے جو ہے وہ زمین کی خوشکی ظاہر ہوئی اور پھر جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہ خوشک ہو گیا اور اس کے آگے پھر دریا باقی رہا اور اس جگہ پر خان کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا حکم دیا یہ ہمارے لئے معصومی علیہ السلام کی طرف سے ایک بات آئی ہے اس دن کے کچھ دعائیں عمال ہیں اور روزہ ہے جو جو کر سکیں وہ کیجئے اور اس کے بعد پھر ماہ زلج میں داخل ہوتے ہیں ماہ زلج میں خاص کر نماز ہے جو مغرب عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے ماہ زلج کے نو دن کے روزے ہیں بہت زیادہ سواب ہے عیت کا دن کا روزہ حرام ہے اس کے علاوہ ماہ زلج میں دوسری درود ہیں تسبیحات ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے نا وہ آپ کو اللہ سے نزدیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ ایک ذکر ہے اس کا اگر ترجمہ پڑھیں گے نا آپ کو ایک شیرینی محسوس ہوگی کہ ہم اللہ کی تحلیل یعنی اللہ کا ایک ہونا بیان کر رہے ہیں اور اس پوری اگر اللہ نے توفیق دی اگلے جمعہ آئے اس کے بعد اس کو میں پورا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس لیے کہ دیکھیں عزیدہ نگرامی اللہ سے رابطہ اللہ سے دوستی اللہ سے محبت ہی کامیابی کا راستہ ہے ہمیں تو پتا نہیں تھا ہمیں بتانے والوں نے بتایا اور عمل کر کے بتایا اس میں رسول اللہ کرم بھی شامل ہیں اور اس میں چودہ معصومین بورے شامل ہیں اگر ہم کوئی بات بتاتے ہیں یا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ چودہ معصومین کس پر اتنا بروسہ کرتے تھے حضور اکرم نے اتنی زحمتیں اتنی تکلیفیں اٹھائیں ان کے جو عاشق اصحاب تھے انہوں نے اتنی زحمت چاہے وہ جناب سلمان فارزیوں یا جناب ابو ذروں تاریخ پڑھئے اہلِ بیت علیہ السلام امام حسن کا پورا واقعہ زندگی امام حسین یہ سب کیوں انہوں نے برداش کیا صرف اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی رضائت اس میں شامل ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام قربانی دیں تاکہ قیامت تک دین کو انشور کیا جا سکے اور تو کوئی چیز نہیں تھی امام حسین حکومت تو ان کا حق بنتا تھا چھین لیا لیکن قربانی دے کر انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اللہ کے دین کو محفوظ کر لیا اب جس کے دین کو محفوظ کرنے کے لئے امام حسین نے قربانی دی اب امام حسین کا پیروکار کس کا پیروکار ہوگا امام حسین کا فولوور والا کائنات کا فولوور بارہ امام کا فولوور جناب زیرہ سلام علیہ کا فولوور یہ سب کس کے فولوور ہوں گے جو انہوں نے کر کے دکھایا قرآن مجید تعریفوں پر کے پل بانتا ہے وَيُتْعِمُونَتْتَامَ عَلَى حُبِّي مِسْكِنًا وَيَثِيمًا وَأَسِيرًا پسند بہت ہے ان کو ایسا نہیں کہ نہ پسند اللہ کی نعمت ہے لیکن اس کے باوجود مسکینوں یتیموں عسیر کو وہ کیا کرتے ہیں کھانا کیا اور پھر یہ فرماتے ہیں اب کوئی آگے کہی اللہ اللہ کیا کرتے ہو بھئی اہلِ بیت سے پوچھونا اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا آیت میں اللہ تعالی اہلِ بیت کی تعریف میں فرما رہا ہے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤُمْ وَلَا شَكُورًا بہت شریر آیاتیں فیسے تو ساری آیتیں شریر ہیں حتی جہنم والی آیتیں بھی شریر ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں انسان جہنم کی طرف جائے جب جنت کے اتنے راستے کھلیں لیکن راستہ ہمارا صرف چودہ معصومین کا راستہ ہے ہم شروع سے اس بات کو واضح کرتے ہیں اب ہم چودہ معصومین کے راستے سے بھی ہٹ کے اپنا کوئی راستہ اپنا ہے محرک کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں میں جواب چاہتا ہوں نہیں ہو سکتا ہے اور چودہ معصومین کے راستے کو قرآن نے سٹیمپ لگا دی اِنَّمَنُتْعِمُكُمْ لِوَجِلَّهِ ہم آپ کو کھیڑاتے ہیں اللہ کی خاطر لا نورید منكم جلداؤں ولا شگورا نہ تم سے کوئی جدا مانگتے ہیں نہ کوئی سیلفی مانگتے ہیں نہ کوئی شکریہ مانگتے ہیں حضر انگرامی اہلِ بیت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے اہلِ بیت سے محبت اس وقت واضح ہوگی جب آپ نے اللہ سے محبت کی ہوگی اہلِ بیت سے آپ کا رابطہ اس وقت مضبوط اہلِ بیت اسی وقت خوش ہوں گے نا کہ جب آپ ان کے بتاوے راستے سے اس جگہ پہنچیں گے جہاں وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں اس لئے آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اب ہم تقریباً ذلہج میں داخل ہو رہے ہیں تھوڑا اپنا وقت اللہ کے ذکر کے لیے الگ کیجئے اللہ نا کیسے پورا دن تو روزی میں گزر جاتا ہے پورا دن روزی کمانے میں نہیں گزرتا کچھ نہ کچھ فرصت ملتی ہے یہ آپ کو چیک کرنا ہو ان فرصت کے وقتوں میں میں نے پہلے بھی بتایا پانچ منٹ یعنی اتنا نماز کے نماز سے ہٹ کے بات کرو کہ پانچ منٹ انسان اس کے لیے نہیں دے سکتا کہ جس نے اسے ہر چیز عطا کی ہے اگر خدا نہ خواستہ نہیں دیتا تو وہ بد وقت ہے وہ بد وقت ہے کیا کرنا ہے کوئی بڑی چیز نہیں کرنی ہے وہ لٹا نہیں لٹا کرنے ایک ہزار بار اٹھاک بیٹھاک نہیں کرنی ہے آرام سے بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ کر کے وضو نہ کر سکے ہوں تو کوئی ہر دی کر سکے تو اچھا ہے سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے و لا الہ الا اللہ آپ کر کے تو دیکھیں اتنی آسان چیزیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ اسو اللہ شریعتن سہلتن سمہا مجھے آسان شریعت پہ بھیجا گیا ہے حتی روزہ بھی آسان ترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے رکھا ہے اگر کسی کے لئے واقعاً مشکل ہو جائے تو اسے ماف کر دیں یہ آسان ترین کیا ہے تذبیحاتِ عربان ہمت ہو یوٹیوب پہ جائیے دعا اشرات نکالیے شام کے وقت ویسے تو ہر شام کو سنیں لیکن ظاہر ہے زندگی مصروف ہے جمعہ کے غروب سے آدھر گھنٹہ پہلے اور اس کے الفاظ کو سمجھ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے اس کے الفاظ شکر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس در پہ بٹھایا ہے جو در ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف لے جاتا ہے قربانی تو دینی ہے فضاکاری دینی ہے مفت میں کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آنے والا ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رابطہ قائم ہو جو اہل بیت نے قائم کروا ہے اہل بیت نے کبھی اپنی تاریخ نہیں کروای کبھی اپنی وہوا نہیں کروای جب بھی بات آئی یہ دعائیں کیا ہم نے دیار گئی ہیں ہمارے پاس صحیف کاملا موجود ہے علمان مفاتی الجنہ اور ہم نے دوسری کتابیں حدیت سالین ٹائپ کی جو تیار کروئیں یہ سب دعائیں معصومین کی طرف سے پھر آپ پریشان ہوتے ہیں مولانا یہ ہو گیا مولانا یہ ہو گیا مولانا مولانا کچھ نہیں ہے آپ کو یہ کتابیں ملی ہوئی ہیں نہیں پڑھ سکتا کچھ مشکل نہیں سجدے میں چلے جاؤ کوئی روک نہیں سکتا تم کو لیکن جب جاؤ تو یہ احساس کر کے جاؤ کہ بندہ گناہکار ہے اپنے رب کے سامنے جائے اس احساس کو لے کر جائیے اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے عجیب ہے چند منٹ پہلے فون پہ بات ہوتی ہے اور چند منٹ بعد ان کے بیگم کا فون آتا ہے آپ آخری بات ان سے ہوئی انتقال ہو گئے صحیح سالم میرے بھائیوں اور جب میری آواز میری بہنوں تک پہنچیں اگر اتنا آسان راستہ بھی نہیں اپنا سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے روزی تھوڑی کم کمال دوسری چیزوں میں ایک ٹائم تھوڑا پانچ منٹ دس منٹ کم کر لیں لیکن ذکرِ الٰہی میں کیوں اس لیے کہ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ آپ بے چینے آپ انہا لِللہ کی تذبیح نکال لیجئے آپ کی کوئی چیز گوھن ہو گئی نا آپ انہا لِللہ کی تذبیح نکال لیجئے آپ کو کوئی خبر آئی نا کہ نقصان ہو گیا بس ہم تو صرف انتخال پر پڑھتے جب بھی کوئی مسئیبت کا وقت آئے اِذَا أَسْعَبَتْهُمْ مُسِيبَةً قَالُو انہا لِللہ کتنا ٹائم لگتا ہے کتنی دن کیوں غافل ہیں اِنَ تَذْحَبُون اللہ تعالیٰ پوچھتے کہاں باگ رہے ہو اور جوٹی چیزوں کے جوٹے وعدوں کے پیسے جاتے ہو کچھ نہیں ملنے والا یہ حق ہے یہ قرآن اور یہ اہلِ بیت اِلَمُسِلَام اسی لئے فرما ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت جب تک تمسک کرے رہو گے اس وقت تک تم مشکلات میں نہیں پس ہوگا اور یہ دونوں حضر کوسر تک وہ میرے ساتھ مجھے آکے ملیں گے ساتھ رہا حضر انگرامی ماہ زیقات کے آخری دن ہے اتوار والی نماز پڑھئے زلحج کی ذکر تذبیع اور نماز کے لئے آمادہ ہو جائیے یہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے گا حضر اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس مسئلے پر اگر ہم نے زلحج میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی نو زلحج عرفات کے دن ہم نہیں جا سکے تو کیا ہو اللہ عرفات ہمیں یہاں بھیج دے گا عرفات کے عمال یہاں کریں گے جو حج پہ گئے خوش نصیب ہیں الحمدللہ بہت سے مومنین چلے گئے اور الحمدللہ حج کے شعادت حاصل کر رہے ہیں دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی توفیق سب کو والنے والے بہت خواہش ہے بہت تمنہ ہے ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائیں کربلا و نجف و شام یہاں تک قربانی کی بات ہے تو دیکھیں قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کے لئے ہونا چاہئے محض اللہ تعالیٰ کی خوش اس میں ذرہ برابر کسی کی کوئی دکھا ورڈ کوئی سٹیٹس کوئی کوش سب کچھ ضائع اللہ نے کیسے ضائع ہو جاتا ہے میں نے کہا دودھ کا ایک بڑتن لے دس کی لوگا ایک سوئی لیں اس کو یہاں آپ نے اس سے خون میں جو خون آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن آپ نے اس میں خون لگایا دودھ میں ڈال لیں دس کیلو دودھ کیا ہوا نجس ہو گیا ختم یہ ہے قربانی مستحب موقع ہے ان کے لئے کہ جو مثلا افور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اللہ سے دعا کریں آئندہ اللہ ان کو توفیق دے حصہ ڈال سکتے ہیں حصہ ڈالیں ہمارا تو حصہ ڈالیں میں یہ تھوڑی یہ پتہ نہیں کہاں سے آگیا کہ گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں بکرے میں چار پانچ لوگ مل کے پانچ پانچ ہزار مل کے ڈال کے دے دیں برکت تو اللہ دینے والے حج کا مسئلہ بھی سمجھاتا چلو قربانی والی بات میں پوری کرلوں رہنا جائے دیکھیں قربانی کا تھوڑا سا گوش کھانے کا سواب ہے لیکن ساری ساری رانے رکھ لینا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی خاطر نہیں اپنے مزے کے لیے گرامت میں ہمارے پتہ نہیں کیا مسئبت ہے ایک کلچر بنا ہوا ماہ رمضان آتا ہے تھے افتار ڈینر اب وہ جانب ایک سا مجبور کر کے لے گئے مولانا یہاں پر چالیس ڈش ہیں میں نے کہا چالیس ڈش ہیں تو چک بھی نہیں سکوں گا اب وہ یہ لاوال یہ چیز مجھے دے دے میں میں کھا لوں گا مولانا اتنا سب کہ یہ اسراف ہے غلط ہے اور اب دیکھ لیجئے اس مہنگائی میں کیا حشر ہو رہا ہے شادیوں میں پلیٹے بھر بھر کے حرام ایک چاول کا دانہ آپ اگر ایکسٹر چھوڑیں ایک چاول کا دانہ آپ نے گناہ کیا ہے اور اب مہنگائی کے دور میں اسراف کے نتیجے آ رہے ہیں چھوڑ دیجئے ان لوگوں کے جن کی عادت ہی گناہ کرنا ہے میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب اہلِ سنت کی بھی فون آتا ہے کہ ہم آپ کا جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں میں بہت سے چیزیں سمجھ آتی ہیں عزیزنگرامی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک اس نعمت سے گناہ نہ کر دیا جائے جس علمہ میں اس نعمت سے گناہ کیا وہ نعمت آہستہ اگر توبہ کر لی پھر آ جائے گی ورنہ آہستہ آہستہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گی عید کے دمانے میں اسراف مت کیجئے آپ کے براہ مت مانیے میری دمان سے سختی کے لفظ نکل جاتا ہے نہ میرے باپ کا پیسہ نہ کسی اور باپ کا پیسہ یہ امانت ہے زمین کی اور یہ زمین امانت ہے اللہ کی میرے لیے اتنا ہی حق بنتا ہے معذرت کے ساتھ جتنا میں اسراف کے سے پہلے تک کھا سکتا ہوں جہاں میں اس لیول پر پہنچے جہاں پر اسراف اس لیے کہ ایک عجیب سسٹم ہے بنایا تو اللہ نے کہ انسان زیادہ کھا لیتا ہے اسے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ پیڑ بھر گیا تو پہلے اس لیے معصوم نے فروایا آدھا پیڑ کھا لو کافی ہے کتنا کھاؤ گے کہ تمہارا دل بھر جائے پوری دنیا کی بریانی کھلا دی جائے گی آپ کو دل اگر اچھی ٹیسٹیوں کی دل نہیں پیڑے گا کنٹرول مجھے اور آپ نے کرنا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ عید کے موقع پہ شادیہ مسل چل رہی شادی چھوڑ دی لا يذر منذ اللہ رہت دے تم تم نے اپنا کام کر لیا دوسرے نہیں کرتے چھوڑ دے ایک بڑی اچھی ویڈیو کسی نے بنائی شکر ہے کسی کی شکل اس میں نہیں ڈالی یہ دیکھ لیجے شادی کے بعد کھانے کس طرح سے اسراف ہوئے وہ اسراف کرنے والوں کو نہیں معلوم ہے اللہ کے فرشتے لکھے ریپورٹ لے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں برکت مت رکھنا ان کی زندگی میں محتاجی ڈال دینا ان کی زندگی میں بیبسی ڈال دینا ان کی زندگی میں ایسے مسائل ڈال دینا کہ یہ اسراف کا سوچے بھی نہیں امتوں کے واقعات موجود ہیں نعوذ باللہ صاف کرنے کے واقعات موجود ہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن مجید کے واقعات نعمت چھین لیں وہی روٹی کے ڈھیر بقول کسی عالم ادین کے فنگس لگے ہوئے روٹی کے ڈھیروں کو انہوں نے مجبوراں کھایا ہے تاکہ جائیں کیوں ہم وہاں تک پہنچیں ہمیں تہلے بیت نے بتا دیا اسراف نہیں کرنا مبذرین جو ہیں وہ شیطان کے بھائی تو قربانی کریں رشتداروں ضرورتمندوں غریبوں کو پہنچائیں خال دیتے وقت خیال رکھیں ایسی تنظیم کو دیں جو اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں شادیوں میں سالگیراؤں میں دعوتوں میں ایک بے پردگی سے بچیں سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو بے پردگی کیا مصیبت یہ بے پردگی ہماری شرم و حیاء کو ختم کرتی ہے اور ہم ایک ایسے مرحلے پر پہنچتے ہیں جس مرحلے پر مسائد پر قابل کنٹرول نہیں ہوتے ہیں شادیوں میں جا کے دیکھ لیجئے ہم تو آپ کو ایک سٹینڈر دیتے ہیں آپ اپنے شادی میں صاحب کو آنے کی دعوت دینے کے قابل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ایک سٹینڈر مولانا ایک سٹینڈر بتا دیجئے چلے صاحب شاید تشریف نہ لارہے ہوں کوئی عالمی دین تشریف لارہے ہوں چیک کیجئے اگر آپ نے خیال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے خوش ہیں اور خیال نہیں کیا تو خیال کرنا ہوگا اس نے کہ بار امام کے چاہنے والے ہیں پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ آقابت بخیر فرما پریشانیہ دور فرما ہمیں دین پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفای کامل عطا فرما شہدہ مرومین کے درجات کو بلند فرما بے گناہ سینوں کو آزاد فرما دے پیارے مل پاکستان کو ہم کا گہورہ بنا دے جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جہاں ملابور کی فائدت فرما دے پالنے والے پریشان حالوں کی پریشانے کو دور فرما زمارہ کے امام کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاسر ان الانسان رفی خوصر اللہ لذین آمن وعمل الشالحات ودوا سعوب الحق ودوا سعوب السبر صدق اللہ علی العظیم اللہ علیہ وآلہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تقویق لیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے تقویق ترین جملوں میں یہ ہے کہ اللہ کو ناراض مت کیجئے اللہ سے دوستی کیجئے اللہ سے محبت کیجئے اللہ کے سامنے جھکی ہے اس سے مانگ یہ جو مانگنا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا پالنے والے دعاوں کو قبول فرما پریشانی کو دور فرما حالات کو بہتر فرما دے درود پردے محمد وعدہ افغانستان میں زلزل آیا اور بہت سی جانیں ضائع ہوئی ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو مجروعی نے ان کو شفاء کامل عطا فرمائے اور افغانی مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے ایک درود پردے محمد وعدہ امریکہ میں ایک لیجیسلیٹف اس کی ممبر الہام عمر ہے جو مسلمان خاتون ہے پاکستان بھی آئی تھی انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے نہیں معلوم آپ لوگ کی نظر سے گزری ہے نہیں گزری اس قرارداد کا عنوان ہے سی پی سی کنٹری آف پرٹیکولر کنسون امریکہ میں دینی مسائل پر اگر کوئی ملک کو وہ کرنا ہو ٹائٹل دینا ہو تو کنٹری آف پرٹیکولر کنسون بھی ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر آگے اس کے الگ الگ اقدامات کرتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے ہمیں تو پتا ہے پھر بھی دیکھنا ہی ہے کہ آیا ہم مجھے نہیں معلوم سینیٹ میں بل گیا ہے یا کہاں گیا ہے وہ کمیٹی کو تو دے دیا گیا ہے دیکھنا ہی ہے کہ واقعا امریکہ کے جو لیجیسلیٹی لوگ ہیں وہ ہندوستان میں ہونے والی زیادتیوں کا کوئی ازالہ کرتے ہیں کوئی آواز اٹھاتے ہیں عجیب بات ہے ہندوستان کی حکومت اپنی تمام تر بدماشیوں کے ساتھ معاف کیجئے کہ اللہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے سب کی چہیتی بنی ہوئے ہیں اور پاکستان اپنے خاص حالات کی وجہ سے کرتود کا لفظ نہیں استعمال کرتا حالات کی وجہ سے سب کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک طرح سے ذلت کا سامنے کیوں ایسا ہے ہمارا طریقے کار غلط ہے ہمارا طریقے کار صحیح ہوتا تو آج پانی کے مسائل نہیں ہوتے کچھ لوگوں کی حکومت میں جب وہاں پر ڈیم بن رہے تھے اس کے خلاف آواز اٹھانی تھی تو آواز نہیں اٹھائی گئی کہا اس کو دیکھ لیں گے تاریخ نکل جاتی ہے ٹائم نکل جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے دیکھ لو تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ ہم نے تو کہا تھا ہندوستان افغانستان کے اندر جا کر ہمارے لئے ایک ایسی مسئبت یا بلا بنتا جا رہا ہے جس کا عام آدمی تصور نہیں کر سکتا اور انقریب اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے ہمارے لئے بہت بڑا سوال ہے کہ آیا میری اسیمبلی کی سیٹیں اہمیت رکھتی ہیں یا پاکستان کی بقا پاکستان کی وحدت اہمیت رکھتی ہے بارحال ہم اتنا جانتے ہیں کہ الہم عمر نے اپنی محنت کی ہے اور ہمیں اچھا لگا ہے کہ الہم عمر جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ بل پاس ہو جائے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں پر کچھ تھوڑا اس لئے کہ مسلسل کہیں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں کہیں گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں کہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے اچھا خبر کی بھی اتنی بلیک آؤٹ ہے ایک اور دوسرے کہ جہاں بلیک آؤٹ نہیں ہیں وہ ہمارے اپنے خبر دینے والے خاموش ہیں کہ ہم یہ خبر دیں گے تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں گے انڈیا میں ایک عجیب صورتحال ہے میں پاکستان کے بارے میں اتنا کہتا چلوں کہ ہر دفعہ کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہمارے لئے پاکستان بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایک تو مادر وطن ہے دوسرا کہ مسلمانوں کے لئے بہت بہترین جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھائی جا سکتی پوری دنیا میں اور پاکستان کے غیور عوام جو ہے نا پاکستان کے غیور عوام نہ اللہ کی شان میں توہین کو برداشت کرتے ہیں نہ رسول کی شان میں توہین برداشت کرتے ہیں نہ اہل بیت اہل مسلم کے شان میں توہین برداشت کرتے ہیں نہ خاص اصحاب رسول کے جنہوں نے حضور کے سام نے قربانیاں دی ہیں فیدہ کاریاں کی ہیں ان کے شان میں توہین کو برداشت کرتے ہیں اس لئے پوری کوشش یہ ہے جتنے میں پورے ہفتے متعلیات کرتا جاتا ہوں دیکھتا جاتا ہوں ایک عجیب صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ کسی طرح سے اس جذبے کو فلٹر کر کے کمرنگ کر دیا جائے کیونکہ ٹھیک ہے باقی ممالک اچھے ہیں بہت بہتر ہے لیکن وہ بات نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے اس لئے ہمیں اپنے طریقے کار پر غور کرنا ہوگا اپنے طریقے کار پر آواز اٹھانی ہوگی اور اصلاح کرنے ہو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں صوبائی اسیمبلی کے ان بائی الیکشنز میں ہمارے پاس بعض پارٹیوں کے محترمین آ رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں لیکن ہمارے پاس کچھ سٹینڈرڈز ہیں ہم بالکل بلینکٹ کسی کو چیک نہیں دے کے لئے تیار ہمارے پاس کچھ سٹینڈرڈز ہیں ان سٹینڈرڈز پر اگر کوئی پارٹی پوری اترنے کا وعدہ کرتی اسے کہ آگے وہ کر سکے نہ کر سکے نمبر ایک پہلے بھی بتا چکا ہوں خاص وجہ سے ریپیٹ کرنا ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے نمبر ایک ازاداری پہ ہونے والی ایف آئی آرز اچھا خاصا ہم نے کام کیا پھر اٹک جاتا ہے پہتا نہیں کہاں پر جا کے یہ روک دیتے ہیں اس کو حالانکہ اس ایف آئی آرز سے کسی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے اچھا خاصا وعدہ کیا وہ پھر اٹک ہے ایف آئی آرز ختم ہونی چاہیے ازاداری کی وجہ سے جو فور شیڈیول میں ڈالے گئے ہیں ان کو فور شیڈیول سے نکالا جانا چاہیے سیلبس والے مسئلے میں الحمدللہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ظاہرین کے مسئلے میں ابھی ہمیں پتہ چلا تافتان کے وارڈر پر خاموخہ ظاہرین کو بھی اور جو طالب علم جاتے ہیں یا آتے ہیں ان کو بھی آزاد پاکستانی ہیں کسی کے خلاف کوئی جرم ہے تو ہر طالب علم آساد کرنے والی کوئٹہ کیا سا ابھی کوئی جنہوں پہلے وہاں پر علم آنہ بتایا کتابیں آ رہی ہوتی ہیں پکڑ لیتے ہیں بیس دن ہو گئے ہیں ابھی تک ان کتابوں کو نہیں چھوڑا بلکہ ایسا لگتا ہے وہ چھوڑنے کے ارادہ نہیں رکھتے دیکھیں پاکستان سب کا ہے اور بعض مرتبہ حق دیئے نہیں جاتے تو چھینے بھی جاتے ہیں اگر ان مسائل کو اچھی طرح سے حل کیا جائے اور ایک اور چیز ہے پنجاب میں مجالس کے لئے ایس او پیس بنائے گئے ان ایس او پیس میں پہلے سے این او سی لینے کی شرط ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ این او سی لینے کے لئے ایک انسان اتنا ضج ہو جاتا ہے اتنا خور ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے چھوڑو یارا کیا مجلس کروانا یہ ٹرنڈ بنائے گیا ہے تاکہ مجالس کو کنٹرول کریں مجالس کو کم کریں ہم آپ کے ترو آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانوں کے ترو یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں وہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ بنی امیہ بنی عباس ازاداری کو نہیں رکھ سکے تو تمہاری کیا جرت ہم کسی بھی صورت میں نہ صرف ازاداری کو کم نہیں کریں گے محدود نہیں کریں گے بلکہ نئے علاقے بن رہے ہیں نئے علاقوں میں بھی ازاداری ہوگی آپ این او سی نہ دیں آپ کی مرضی ہے ہمارے پاس تو جناب زہرہ کی این او سی موجود ہے ہم مجلس کریں گے لبیت یا حسین لبیت یا حسین اللہ سلام محمد میں ازاداران سعید و شہدہ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں ہر طرح کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ازاداری محدود ہو اب جب سے ایک ذمہ داری پہ آیا ہوں بہت اوپر تک چیزیں میرے سامنے آ رہی ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ازادار یا ازاداری کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے زاکر یا عالم تو مجلس پڑھ کے چلا جاتا ہے بعد میں محلے کے کیا حالات ہوتا ہے آگ لگتی ہے پتھر برستے دوسری پروزمز آتی ہیں کون ذمہ دار کیا ہم ازاداری اس لیے کریں تاکہ ملک میں آنگ لگے برا مت مانیے گا گالی دینا تو دیجئے مجھے کیا فرق پڑتا ہے حق کی بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا ازاداری اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہے فساد پیدا کرنے کے لیے فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے اور جو کوئی ازاداری کو فساد پھیلانے کے لیے کرے گا اس نے جناب زہرہ سے خیانت کی ہے ہم جانتے ہیں کہاں کہاں سے فساد پھیلانے کے لیے کیا 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 جاتا ہے کس کس طرح سے کیا جاتا ہے اب مشبوری یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنی پڑتی ورنہ اگر ہم کھل کے سامنے آ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں یہ جو پچھلے افتے میں نے بتایا جو موی بنائی گئی کوئی شک نہیں ہے جناب زہرہ پر ظلم ہوا ہے ان کا حق چھین گیا لیکن جب آپ دہ ہولی لیڈی یا جو بھی موی بناتے ہیں اور اس میں دوسرے مقدسات کو زیادہ چھیڑتے ہیں تاکہ جانتے ہیں نا ہم ان لوگوں کا بیگراؤنڈ جنہوں نے بنائی اگر پاکستان میں ایک شیعہ پر بھی گولی چلی وہ ذمہ دار ہوں گے اور میں آج یہاں پر ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کسی کی بھی توہین کی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا اور اگر کسی مووی میں بھی توہین کی خرص سے کوئی کام کیا گیا ہے تو ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں ہمیں قطعن قطعن پاکستان میں زیب نہیں دیتا ہے بھول گئے وہ زمانہ کہ جب تازیہ بھی نکلتے تھے لال رنگ کی سبیلیں لگتی تھی باہر کی تعاقل میں ختم کر رہے اور ہم اس کے حصے دار ہیں بارحال ہم نے اپنا پیغام دے دیا اور انشاءاللہ بھرپور علماء و ذاکرین کانفرنس کرنے کے لئے اسلام آباد میں ہم جا رہے ہیں تاکہ ایام اضام آنے والے مشکلات کا پہلے سے اضالہ کیا جا سکے اور ارباب اقتدار ریاست کو یہ بتایا جا سکتا ہے بتایا جا سکے کہ مکتب تشیع اگر خاموش ہے تو اس کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں ہے اس کی خاموشی اس کے صبر کی دلیل ہے ہم اللہ صلح محمد و عزی برپور ساتھ دیجئے اور اگر کوئی اضاد علی میں کسی بھی طرح کی خلل پیدا کرتا ہے اور اضاد علی کے ذریعے اتحاد بین مسلمین میں خلل پیدا کرتا اس کو نصیت کیجئے عمر بن معروف اور نئی اندر منکر کیجئے سمجھائیے کہ اضاد علی نے چلنا ہے مجھے اور تم کسیم موسیقی